اس ویڈیو میں دیکھئے کتنا عمدہ پیغام دیا گیا ہے دو لوگ ہیں اور امام صاحب کا مزہ پورا رہے ہیں اور یہ بول رہے ہیں کہ امام صاحب آپ کے ہی مزے ہیں آپ تو بیٹھے بیٹھے پیسہ کمار رہے ہیں امام صاحب اس دونوں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا تنخواہ کتنا ہے تو سامنے والا شخص بولتا ہے کہ میرا چالیس ہزار تنخواہ ہے اور امام صاحب بتاتے ہیں کہ میرا آٹھی ہزار تنخواہ ہے اسی میں میں اپنی ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں پوری ویڈیو دیکھئے اس سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر دے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل ایکن کو دبا دے تاکہ جب ہی میں ویڈیو بھیجوں آپ تک نوٹیفیکیشن مل جائے ملی صاحب مجھا تو آپ ہی لوگ لے رہے ہو کیسے بیٹ بیٹ کر کے روپیہ چھاپ رہے ہیں اچھا آپ لوگوں کا سیل دی کتنا ہے چالیس سے بیالیس ہزار گھر پریور چاہ جاتا ہے نہیں تھوڑا پرشا نہیں ہوتا ہے چالیس ہزار میں آپ کو پڑکا نہیں ہوتا ہے کبھی آپ نے یہ پوچھا ہے کہ آپ کے گاؤں کا امام صاحب کتنا کماتا ہے نہیں پوچھنا چاہیے ہمارا ایک مہینے کا سیل دی کتنا پتا ہے کتنا آٹھ ہزار آٹھ ہزار وہ بھی ٹائن سے نہیں ملتا ہے اور آپ کہتے ہو ہم مزے لے رہے ہم پیسہ چھاپ رہے ہیں اُس آٹھ ہزار میں بچے کو پراتے ہیں اُس آٹھ ہزار میں اپنے بیوی کا بھی جروتیں پورا کرتے ہیں اُس ہی آٹھ ہزار میں ہم اپنے ماں باپ کے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں پھر جتنا پیسہ بچتا ہے وہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں تو ہم زیادہ پیسہ کمار ہیں یا آپ کمارے ہو پیسے تو ہم کمار ہیں آپ چالیس ہزار روپے ایک مہینے میں کماتے ہو آپ کے ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہے ہم آٹھ ہزار کمار کے ہمارے ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے کیسے بڑھ سکتے ہو نہیں تو کسی کا مزاگ اڑھانا بھی غلط بات ہے تھوڑا کچھ پیسہ رکھیں لوگ چالیس ہزار کماتے ہیں پچاس ہزار کماتے ہیں پھر بھی ان کی ضرورت پوری نہیں ہو پاتی لیکن امام صاحب کا تنخواہ پورے گاؤں کے لوگ مل کر کے آج سے دس ہزار روپیہ دیتے ہیں اور اس پر بھی مزاگ اوڑاتے ہیں کہ امام صاحب بیٹھے بیٹھے دس ہزار روپیہ کماتے ہیں آپ ذرا سوچئے غور کیجئے آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ازان دینے کے لیے امام صاحب جاتے ہیں آپ کے گھر میں کسی کی شادی ہوتی ہے تو نگاہ پڑھانے کے لیے امام صاحب جاتے ہیں آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ پڑھانے کے لیے امام صاحب جاتے ہیں یعنی کہ آپ کی ہر ضرورت امام صاحب سے پوری ہوتی ہے لیکن پورے گاؤں کے لوگ مل کر کے امام صاحب کو آٹھ ہزار دس ہزار تنخواہ دیتے ہیں جب امام صاحب ہم لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں سمجھاتے ہیں ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو ہم کو بھی چاہیے کہ ان کی کسی نہ کسی طریقے سے مدد کرے زیادہ سے زیادہ تنخواہ دینے کی کوشش کریں نہ کہ امام صاحب کا مزاق ہو رہا ہے